بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئیں ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ایک صحابی عمران بن حسین جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ تھے دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آؤں میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں چادر کوئی نہیں چہرہ چھپانے کے لیے ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی بے بسی کی زندگی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا بیٹی کیا حال ہے انہوں نے عرض کی ابباجان بھوک بھی ہے اور بیماری کے علاج کے پیسے بھی نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے اللہ اکبر تائف میں پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا بیٹیوں کا غم کتنا رولا دینے والا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی غم نہ کر اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا آج تیسرا دن ہے میں نے بھی ایک لکمہ تک نہیں کھایا تیرے گھر میں فاقہ تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے یہ اس نبی اور اس کی بیٹی کے گھر کی حالت ہے جسے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں عرب کے پہاڑ مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونا بن جائیں پھر یہ سونا بن کر کھڑے نہ رہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توڑنے کی اور کاٹنے کی مشاقت بھی نہیں ڈالوں گا جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے اے بیٹی میں نے انکار کیا اللہ تعالی نے فرمایا پھر کیا چاہیے میں نے عرض کیا مجھے یہ چاہیے اجو یومن و اشبا یومن ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں اے امت کے غریبوں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی تو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کئی کئی دن روٹی نہ ملی تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے جو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ملے تھے تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے جو تمہارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی کو بھی پڑھدہ کرنے کے لیے کپڑے نہیں تھے اب یہاں ہماری اکل برباد ہو گئی اور ہم نے ان گاڑیوں اور کوٹھیوں کو عزت کا میار بنا لیا اگر یہی ہے تو پھر کارون سب سے بڑا عزت والا تھا اس جیسا دولت والا شخص دنیا میں کوئی نہیں گزرا نہ آئندہ کوئی آئے گا اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو کہا تھا کہ یہ پہاڑ سونا بنا دوں تو میں نے کہا نہیں مجھے جب بھوک لگے گی تو میرے اللہ تجھے یاد کروں گا تیرے سامنے آہوزاری کروں گا اور جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں